ہیلو نمسکار دوستو کیسے ہو آپ سب ایک بار پھر سے سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل بی ایس پی کلاسیز میں دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کے لئے تو وشیش یہ کلاس چلائی جاری ہے اس کے لئے راستان پولیس راستان پٹواری ریٹ اور راجستان کے وے سبھی انی ایک جام جن میں راجستان جکے کا ٹوپک دوستو سلیبس میں ہوتا ہے ان سبی کے لئے آج کی کلاس مہت پون ہے سارے کے سارے کیوشن ایمپوٹنٹ ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو جو ہے انسر کرتے چلنا ہے کمیٹ سیکشن میں دوستو پی ڈی اپ کیس سے اور کام ملے گی وہ ہم آگے بعد کریں گے اب چلتے ہم ٹیسٹ کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے جو چینل پر نئے ویدیارتیاں ہیں ان سبی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگا جو بیل بٹن اس کو ضرور دبائے کیونکہ اسی کے مادے میں سے ہمارے چینل پر جو راستان پولیس پٹواری ہائی کورٹ اور ریٹ کی کلاس ہیز ہوتی ہے ان سبی کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے گی پہلا کیوشن کیوشن فیسٹ ہمارا نیمن لکھیت میں سے متس شیسن کی راجدانی کونسی تھی تو دوستو نیچے اپسن دیئے گئے ہیں زیادہ سمیں آپ کو نہیں دیا جائے گا ایک ایک دو دو سیکنڈ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں انسر کرنا ہے متس شیسن کی جو آپ کے دوستو راجدانی تھی وہ آپ کے الورتی اپسن ایس کرائیٹ انسر ہو جائے گا اور سورو میں یہ سبی کو بتا جاتا ہوں کہ ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں انسر ضرور کریں سارے کے سارے کیوشن آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے کیوشن ٹو ہمارا اراولی پروش رنکلا سرچناتمک دریشتی سے کس کرم میں سمبندیت ہے دوستو سرچناتمک دریشتی سے پوچھا گیا ہے اور راجستان پٹواری والے ویدیارتیوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کیوشن کہ جو سرچناتمک دریشتی سے دوستو آپ کے دہلی کرم میں اپسن ڈیس کرائیٹ انسر ہو جائے گا دہلی کرم میں اراولی پروش رنکلا ہے جو سرچناتمک دریشتی سے ہے راجستان وہ کتنے کرسی جلوائیو پردیسوں میں ورگی کرت کیا گیا ہے دوستو تو کرسی جلوائیو آپ کے نو کرسی جلوائیو میں ورگی کرت کیا ہے اپسن ڈیس کرائیٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیوشن ہمارا چمبل اور ماہی بیسین میں پائی جانے والی مٹی کا پرکار ہے یعنی دوستو جو چمبل ندی ہے اور ماہی ندی کے دوارہ جو بیسین ہے دوستو ان میں جو پائی جانے والی مٹی ہے وہ کونسی ہے نیچے دیئے گئے اپسن میں سے آپ کو بتانا ہے اور رائٹ انسر آپ کا یہاں ہو جاتا ہے اپسن جو بی لکھاو ہے کالی مٹی آر دومیٹ مٹی دوستو کالی مٹی آر دومیٹ مٹی ہے یا آپ کے چمبل اور بیسین جو ماہی کا بیسین ہے اس میں پائی جانے والی مٹی ہے اگلا کیوشن ہمارا کی راجستان کے کس بھاگ میں اونچائی کے ساتھ ونس پتی کے سوروپ میں اونچائی کٹی بنتا پائی جاتی ہے دوستو اونچائی کے ساتھ ساتھ ونس پتی کے سوروپ میں بھی اونچائی کٹی بنتا پائی جاتی ہے کون سا راجستان کا سہتر ہے کون سا باغ ہے تو آپ کا جو دکشنی سہتر ہے دوستو راجستان کا اپسن سیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو کیوشن تھوڑے سے ڈیفکلٹ ہے کچھ ویدیارتیوں کے تھوڑے ڈیفکلٹ لگیں گے وہ کلاس کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن میں ان ویدیارتیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سیلیکشن لینا ہے جن ویدیارتیوں کو تو آپ کو کلاس کے انتق بنے رہنا ہے کیونکہ جو ویدیارتی کلاس کو بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کونسی کلاس کو دیکھتے ہیں جو کیوشن ان کے آتے ہیں وہ کلاس پوری دیکھتے ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ جو کیوشن ان کو آتے ہیں وہ ہی دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی ایک ریویزن ہو رہی ہے کیا یہ کیوشن اگزام میں نہیں آئیں گے کنفرم یہی کیوشن آئیں گے جو ہارڈ کیوشن ہے آج کے ٹائم میں اتنا کومپیٹیشن بڑھ گیا ہے کہ جو آپ کیوشن آتے ہیں وہ اگزام میں کیوشن آتے ہی نہیں اس لئے نئے نئے کیوشن دیکھئے ویڈیو کے انتق بنے رہے ویڈیو کو پورا دیکھیں ایک بار میں نہیں سمجھ آتا ہے دوبارہ دیکھیں پیڈی اپ کے مادیم سے پڑھئیے تو آپ ایکزام میں کنفرم دوستو آپ کا سیلیکشن اس بار پکا ہے اگلا کیوشن ہمارا متشہ سنگ میں سملی دیا سکتے تھی تو متشہ میں دوستو آپ کے الور بھرتپور کرولی اور دھولپور آپ دوستو یہاں پہ اس کو یاد رکھنے کے لئے اے بی سی ڈی سے بھی یاد رکھ سکتے ہو اے سے الور بی سے بھرتپور سی سے کرولی اور ڈی سے دھولپور یہ چاروں ریاستے آپ کے متشہ سنگ میں تھی اپسن اس کا بھی رائٹ انسر ہو جائے گا ایراولی پروت پڑھنالی جو ہے وہ سمبندیت ہے دوستو کون سے یوگ سے یہ آپ کو بتانے آپ نے پری کیمبرین یوگ پہلے جوئی کیوگ میسو جوئی کیوگ اور کینے جوئی کیوگ کے بارے میں پڑھا ہوگا اگر آپ نے ایراولی والا ٹوپک پڑھا ہے نہیں پڑھا تو اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دوستو راستان پلیس پٹواری ہائی کوٹ ریٹ کی پلیلیسٹ کے لنک دیئے گئے ہیں جاکہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہو یہاں رائٹ انسر پری کیمبرین جو کال ہوتا ہے دوستو یہ آپ کے ایراولی پروت مالا کا ہے اپسن سیز کا رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیوشن راجستان یہ کس بھاگ میں ادھیسے جل کی سروادگ ماترہ ویدوان رہتی ہے تو دوستو آپ کے جو راجستان کا دکشنی بھاگ ہے یہاں پر ادھیسے جل کی سروادگ ماترہ ہے اگلا کیوشن راجستان میں سب سے ادھیک سیتر پر کس مٹی کا وستار ہے تو دوستو راجستان کے ادھیک آپ کو پتا ہو تو جو بھوری بلوئی مٹی ہوتی ہے اپسن سیز کا رائٹ انسر ہو جائے گا کہ بھوری بلوئی مٹی کا ادھیک جو ہے سیتر پر مٹی کا وستار ہے اگلا کیوشن نیمن پرکار کی ونسپتیوں میں کونسی راجستان میں پراپیا نہیں ہے تو دوستو نیچے دی گئی چار اپسن میں سے تین تو ہے لیکن ایک نہیں ہے تو آپ کے اوشن کٹی بندی سوچ سک بھی ہے اوشن کٹی بندی کنٹیلی بھی ہے مروس تلیے بھی ہے لیکن دوستو آپ کے پت جڑی والی اوپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا یہ ونسپتی راجستان میں پراپیا نہیں ہے اگلا کیوشن سیمپل کیوشن ہے اور ایک جام میں بہت باری کیوشن ریپیٹ ہوتا ہے کہ جو دوستو راجستان میں نیمن سہیروں میں سے کندری بھیڑ یا اون انو سندان سہنستان کہاں پر استیت ہے تو دوستو اگر آپ ریگولر ہے تو آپ اس کا انسر کر سکتے ہو کہ جو امبیکان اگر آپ کا اوشن 20 کا رائٹ انسر ہو جائے گا یہاں پر کندری بھیڑ اور اون انو سندان سہنستان ہے اب اگر آپ ریگولر ہے اور ہماری پیچھے کی کلاسے دیکھئے تو آپ یہ بتائیں امبیکان اگر راجستان کے کون سے جلے میں استیت ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو ویڈیو کے انت میں آپ کو بتا دیا جائے گا تب تک آپ کمنٹ سیکشن میں جن ویدارتیں پتا ہے وہ کمنٹ میں لکھے بتائیے کیونکہ اگزام میں کئی بار یہ نام نہ دیکھے جلے کا نام بھی دیا جاتا ہے اگلا کیوشن دہلی مہا سمو میں جو چھل سمو سملیت نہیں ہے وہ کون سا نہیں ہے دوستو دہلی مہا سمو میں تو آپ کے عجبگرد، الور اور رائلو یہ تینوں ہی سمو آپ کے دہلی مہا سمو میں سملیت ہے لیکن آپ کا جو ادیپور سمو ہے یہ دہلی مہا سمو میں سملیت نہیں ہے اپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیوشن ہے راجستان کو دو باغوں میں کتنے دوستو سینٹی میٹر کی جو ہے سمویٹ سا ریکھا بانٹی ہے دو باغوں میں تو رائٹ انسر اس کا ہو جائے گا پچاس سینمی اپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور دوستو ایمپورٹنٹ کیوشن آپ کے لیے کافی بار اگزام میں نورمل یہ دوستو آسان سا کیوشن ہے لیکن اگزام میں یہ کیوشن کافی بار پوچھ لیا جاتا ہے اگلا کیوشن ہے راجستان راجے میں لال دومٹ مٹی جن جلوں میں پائی جاتی ہوئے کون سے یعنی نیچے دیئے گے اپسن میں سے کون سے ہوئے دو جلیں ہیں جہاں پر لال دومٹ مٹی پائی جاتی ہے تو آپ کے لال دومٹ مٹی دوستو آپ کے اپسن اے ادیپورٹنگرپور میں پائی جاتی ہے اپسن اے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا پی ڈی اپ دوستو پی ڈی اپ کے لیے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں سب سے نیچے وارٹس اپ گروپ ٹیلیگرام گروپ فیس بوک پیج اور انسٹاگرام پیج کا لنک دیئے ان کو جا کے فولو کیجئے جوئن کیجئے وہاں پر آپ کو راجستان پلیس پٹواری ہائی کورٹ گروپ ڈی ریٹ سبھی کلاسیج کی پی ڈی اپ مل جائے گی اور وہاں پر دوستو پی ڈی اپ کے لیے سبھی کلاسیج کی اپ ڈی اپ ڈی اٹ بھی مل جائے گی تو آپ جا کے ان کو جوئن کیجئے فولو کیجئے کیوشن اس پرکار ہے ماؤنٹ آبو پروتی سیتر میں ونسپتی کا نیمن لکھیت میں سے کون سا پرکار پائے جاتا ہے تو ماؤنٹ آبو میں دوستو آپ کے اپ پوشن جو کٹی بندی ہے سدہ حریت ونسپتی پائے جاتی ہے اپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیوشن ہے کچھ ویدیارتی کمنٹ سیکشن میں ساتھ کے ساتھ انسر کر رہے ہیں اور ان کے انسر صحیح بھی ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ویدیارتی جو کلاس کو دیکھ رہے ہیں چاہے ابھی دیکھ رہے ہو چاہے بعد میں دیکھ رہے ہو سبھی سے کہنا چاہتا ہوں ایک ایسی اپنی پریکٹیس بنائیے ساتھ کے ساتھ انسر کرنے کی جو کہ آپ کو ایکزام میں سیلیکشن دیدایوں میں بہت مدد کرے اراؤلی شرینی کی دوسری ادھیکتم انچائی کی چوٹی جو انچائی والی چوٹی ہے دوستو وہ کونسی ہے تو آپ کے یہاں اراؤلی کی پوچھی گئی ہے نہ تو راجستان کی پوچھی گئی ہے نہ بارت کی پوچھی گئی ہے یہاں اراؤلی شرینی کی پوچھی گئی ہے کیوشن کو دھیان پور پڑھنا آپ کو ایکزام میں کنٹریل نہیں ہونا ہے اراؤلی شرینی کی یہ راولی شرینی کونسی ہے وہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں نہیں پتا تو آپ کو آگے بتا دیے جائے گا اگلا کیوشن راجستان میں وندے مہا سمو کے سیل سمو مکھیتیں پائے جاتے ہیں تو دوستو یہاں وہاں پر پیچھے ہم نے دہلی مہا سمو کی بات کی تھی یہاں پر ہم وندے مہا سمو کی بات کر رہے ہیں اور اس میں مکھیتیں کونسا سیتر راجستان کا ہے جو آتا ہے تو اس میں دوستو آپ کے پوروی راجستان اپسن ایس کا رائٹ انسر ہو جائے گا کہ پوروی راجستان میں یہ پائے جاتے ہیں اگلا کیوشن جس جلے کی وارسیغ ورسہ میں وشمتہ کا پرتیشت سروادی کا ہے وہ کونسا ہے یعنی دوستو وارسیغ ورسہ میں وشمتہ یعنی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا وارسیغ ورسہ کی بات ہو جائے تو آپ کو بتا ہے کہ جیسل میر جو کی رہگستانی ایریہ ہے راجستان کا یہاں پر وارسیغ ورسہ میں سروادیگ وشمتہ پرتیشت پائے جاتا ہے تو جیسل میر آپ کا اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اپسن سی اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیوشن راجستان راجیہ کے دکشنی جلوں میں پائی جانے والی پرموگ میٹی کونسی ہے تو راجستان راجیہ کے دکشنی جلوں میں پائی جانے والی پرموگ میٹی دوستو آپ کے لال دومت میٹی ہے اپسن اے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا کہ لال دومت مٹی راجیہ کے دخشنی جیلوں میں پائی جانے والی مٹی ہے کھیجڑی اور ببول پرکار کی ونسپتی کی پردانتہ راجستان کے کس شیطر میں ادھیک ہے تو دوستو کھیجڑی اور ببول کھیجڑی اور ببول آپ کی دوستو راجستان کی جو لونی جوائی شیطر ہے وہاں پر اس کی پردانتہ دوستو ادھیک ہے اپسن اے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا سبھی سیطروں کے بارے ہم دوستو وستار سے میں نے پڑھایا آپ کو پیچھے کی کلاسیج میں اگر آپ ریگولر ہے کافی سمیسے تو آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دوستو پلیلیسٹ کا لنگ اسی ویڈیو میں دیا ہے ڈسکریپسن میں وہاں جا کے آپ سبھی کلاسیج کو دیکھ سکتے ہو اور چینل پر نئے ہیں اور ایسے راستان پلیس پٹواری ہائی کورٹ گروپ ڈی اور ریٹ کی کلاسیج پاننے کے لیے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں لگا جو بیل بٹن ہے اس کو جرور دبائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور پی ڈی اپ کیس ہے اور کہاں پر ملے گی وہ میں نے آپ کو بیچ میں کلاسیج میں بتا دیا ہے دھنیواد دوستو